آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے پڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو یہ کہانی ہے ارمان کی ارمان جو کہ ممبئی کے سائن درسن چول میں رہتے ہیں آج کی یہ کہانی بہت دل دہلا دینے والی ہے تو آئیے جانتے ہیں ارمان کی کہانی وہ بھی ارمان کی جوانی دوستو میرا نام ارمان ہے میں ممبئی کا رہنے والا ہوں یہ ایک قصہ میرے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ گھٹا تھا اس گھٹنا کو میرے ساتھ گھٹے لگ وقت چھ سال ہو چکے ہیں تب میرے عمر پندرہ سولہ سال کی تھی سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور اسی طرح ایک بار کی بات ہے کہ ایک راجندر انکل جن کا روم میرے روم سے چار روم آگے تھا وہ گاؤں گئے اور پھر کسی کو سید گاؤں سے خبر لگی کی راجندر انکل نے سوسائیڈ کر دیا ہے اس بات نے ہم سب ہی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ ایک تو راجندر انکل بڑے خوص مساج انسان تھے تو انہوں نے سوسائیڈ کر لیا یہ تو ماننے میں ہم کترہ رہے تھے کر کچھ ایک مہینہ بیتا پھر جو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہمارے تو ہوسی اڑ گئے راجندر انکل اسی روپ میں اسی سریر کے ساتھ اور اسی طریقے سے چول میں آئے ہم سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت اسمنجس میں پڑ گئے ہماری چول کھیتوں کے کونے میں بسا تھا باوجود اس کے وہاں پر کافی لوگ رہتے تھے راجندر انکل جب اس بار اپنے گاؤں سے ایک مہینے بعد لوٹے تب ان میں بہت بدلاؤں دیکھ رہا تھا جیسے اب وہ اپنے روم سے دن میں باہر نہیں نکلتے تھے اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ کبھی بھی ان کے گھر میں لائٹ چلی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی تھی اور تو اور کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر سے عجیب سی بدبو آنے لگی تھی ان کا گھر بھی بہت ہی گندہ رہتا تھا اب سب تو اپنے کام سے مطلب رکھتے تھے جس بجے سے کسی نے ان پر نظر رکھنے کی دلچسپی بلکل بھی نہیں دکھائی پر اس بار کچھ تو عجیب ضرور تھا کیونکہ ہماری چول میں دو کتے تھے دونوں ہی پالتو کتے تھے وہ کتے اب کبھی بھی راجندر انکل کو رات میں سر جھکائے ٹہلتے دیکھتے تھے تو وہ کتے زوروں سے بھوکا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کتے ابھی راجندر انکل کو نوچی ڈالیں گے اور راجندر انکل بھی اس کی طرف گھسے سے دیکھنے لگ جاتے تھے سب بہت ہی الگ دیکھ رہا تھا اسی طرح ایک بار کی بات ہے میرے موساجی جن کا نام کلیم تھا وہ دیر رات گھر لوٹ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ قریب رات کے تین بج رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا کہ وہی راجندر انکل اب کسی اور روم میں وہی ڈشٹوین کے اندر مونڈی لگائے کچھ چبا رہے تھے کلیم انکل یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئے اس لئے وہ وہی پر کچھ گل دستوں کے پیچھے چھپ گئے انہوں نے دیکھا کہ کافی سمیں تک راجندر انکل اس ڈشٹوین کے اندر مہو لگائے ہوئے تھے اور نہ جانے کیا کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد جب راجندر انکل نے اپنی مونڈی باہر نکالی تب راجندر انکل کا پورا موں کھون سے سنا ہوا تھا اس کے بعد وہ دیوال کود کر دوسری طرف چلے گئے اور پھر واپس کودے اور اپنے روم میں چلے گئے کلیم انکل نے یہ سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اگلی صبح کلیم انکل نے یہ ساری باتیں اببو کو بتائی اور یہ بات سارے چول میں فیڑ گئی اب لوگوں کو راجندر انکل پر شک ہو رہا تھا دونوں کتے ایک ہی رات میں خوب چلا رہے تھے اور اگلی صبح ان کی کٹی فٹی لاز گھٹر میں ملی یہ سب بہت ہی عجیب ہو رہا تھا اب لوگوں میں راجندر انکل کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں ہوتی تھی ایک دوسرے انکل تھے جن کی راجندر انکل سے پہلے سے بنتی نہیں تھی ایک بار ان دونوں کی بیچ جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑا جیسے تیسے سانت ہوا اور دونوں اپنے گھر میں چلے گئے پھر کیا ہوا آگے پتہ نہیں پر اگلی صبح جو لوگوں نے دیکھا انہیں اپنی آنکھوں پر یقینی نہیں ہوا انہوں نے دیکھا راجندر انکل سے جن کا جھگڑا ہوا تھا وہ ایک پیٹ سے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں کسی نے سائد فندے پر لٹکا دیا تھا وہ جامن کا پیٹ تھا اور وہاں اکثر لوگ گرمیوں میں بیٹھنے جاتے تھے اس گھٹنا کے بعد راجندر انکل سے لوگ اب چوکنہ رہنے لگے لیکن اب ماملہ تھوڑا اور گمبیر ہو گیا تھا لیکن آخر کب تک راجندر انکل کے اندر کا سچ ہم سب سے چھپتا ایک دن گلتی سے راجندر انکل کے باہر والی کھڑکی کھولی رہ گئی جبکہ اکثر ایسا ہوتا نہیں تھا تو ایک انکل آنٹی اسی طرف سے سائد اپنے گھر جا رہے تھے اور راجندر انکل کے روم سے گجرتے سمیں انہیں ایک بہت ہی گندی مہک آئی انہوں نے موہ پر رومان لگا کر جب اندر جھاکا تو ان کے تو پسینے چھوٹ گئے انہوں نے دیکھا راجندر انکل کے گھر میں چوہے بلی سام خرگوس اور دو آدمیوں کی لاش ہے جسے راجندر انکل چبائے جا رہے تھے یہ دیکھ کر ان آنٹی انکل نے چلا کر سب کو بلایا ہمارے ماتا پتا ہمیں کمرے میں بند کر کے بھاگے چلے گئے ہم کچھ دیکھ تو نہیں پائے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی بڑا عجیب جیف تھا جیسے دروازہ کھلا وہ بڑی پھرسہ سے بہاں نکلا پورا کمرہ بدبو کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر تو سارے ہی چول والوں کے ہو سوڑ گئے ان کا روم باہر سے لوگ کیا گیا اور پھر اب ہمیں سا کے لیے وہ کمرہ بند کر دیا گیا پھر راجندر انکل ہمیں کبھی نہیں دیکھے اب وہ سچ میں کوئی جانور تھا یا راجندر انکل یہ بتانا تو بہت ہی مشکل ہے پر راجندر انکل اس کے بعد ہمیں کبھی نہیں دیکھے حالانکہ کچھ ہی دنوں کے بعد راجندر انکل کے ماتا پتا سے بات چیت ہوئی تھی اور جب انہیں اس گھٹنا کے بار میں پتا چلا تو ان کے بھی ہو سڑ گئے ان کا کہنا تھا کہ راجندر انکل کی تو اسی سمیں ان کی دیت ہو گئی تھی اور وہ بھی ان کی موت کا کارن کالا جادو تھا ان کا کہنا تھا کہ کسی نے راجندر انکل کو اپنے بس میں کر دیا تھا جو راجندر انکل سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرواتا اور جب تک ہمیں یہ سب بات پتا چلتی تب تک راجندر انکل نے آدم حتیہ کر دی تھی اب کچھ لوگ تو اسے چھلاوی کا نام دیتے ہیں تو کچھ لوگ کسی پریت کا اب اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے وہ تو بھگوان ہی جانے پر جو کچھ بھی گھٹا تھا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو دوست تو اس کہانی میں بس اتنا ہی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں تو میں آپ کا دوست راج کمار جلد ہی ملوں گا ایسی ہی ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹھیک کیا